بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ہوں گے ویلکم کہتی ہوں آپ کو کچھن فنڈامینٹلز میں اور آج ہماری کچھن میں بن رہے ہیں چکن کوفتہ ویسے تو کوفتے کہیں طرح کی ہوتے ہیں سبزیوں کے بھی ہوتے ہیں میٹ کے بھی ہوتے ہیں میٹ میں بیف کے مٹن کے اور چکن کے سب میں بنائے جاتے ہیں اور آج ہم بنائیں گے چکن کوفتہ چکن کوفتہ بنانے کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ ہیں چکن بونلیس 1 کچی آپ چاہیں تو آپ چکن کو کیمہ بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر بونلیس پیسٹیز لیے ہیں تاکہ میں اس کا چوپر میں مسالوں کے ساتھ کیمہ بناوں اور یہاں پر میں نے بیسن لیا تھا بیسن یا چنے کا آٹا آپ دونے میں سے کچھ بھی لے سکتے ہیں اور ساتھے ساتھ ہم نے یہاں پر جنجر گارلک پیسٹ لے لیا تھا 1 ٹیبل سپون جنجر پیسٹ اور 1 ٹیبل سپون ہی گارلک پیسٹ اور ساتھے ساتھ مارے پاس یہ ایک مشک مسالہ جات بھی تھے جس میں ریڈ چیلی چلی فلیکس گڑھ مسالہ حلی زیرہ دنیا پاؤنڈر اور سول شامل ہیں ساتھے ساتھ ہم یہاں پر دو بریڈ کے پیسز بھی لے لیں گے جس کو ہم ساتھے چوپر میں بھی ڈال لیں گے اور یہاں پر تھے جی میرے پاس 4 سمول انین جس کو میں نے چھوڑا جس کو میں نورمل سے پیسز میں اس کو کٹ آوت کر لیا اور اس کو مسالے کے ساتھ میں چوپرائس کر دوں گی پہلے میں نے منزل جس میں چھوپرائس کر دیا ہے اچھے سا ہے اس میں adopt اچھے سا ہم بھی اکھلمنا کچھب راک کر دیں گے Cuando allesيم스 پیسز اس کو ہم اپنے بوائید flamingم چھوپر میں ایڈ کر زیرگی بوروائید موسیقی آپ نے اس کو اچھے سے مکس اپ کرنا ہے نیٹ کرنا ہے بلکل چیسے ٹائم لگا کر اس کو اپنے نیٹ کرنا ہے ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے پھر دین ہم اس کے بال بنا لیں گے اپنی مجھ سے آپ کوئی بھی شیپ اس کو دے سکتے ہیں اس کے بال بنا لیں گے اور اس کو ہم فریچ میں رکھ دیں گے اس کو سیٹ ہونے کے لیے اور ساتھ ساتھ ہم کوفتہ کی کڑی بنانے کے لیے بھی پروپیشنز کرنا سٹارٹ کر دیں گے اور اس کے لیے ہم نے لیا ہے ٹو انیان ٹو بڑے انیان تھے اس کو میں نے گرینڈ کر لیا اور اس کی جو پیوری بنا کر سامنے مجھ جوتا ہے اور اسی طرح سے ٹو ٹومیٹوز تھے بڑے ٹومیٹوز تھے اور اس کی بھی پیوری بنا لیا ہے اور ہم چلتے ہیں اپنی کڑائی کے طرف کڑائی میں پہلے ہم جو ہے اس کو گی کو کریں گے اچھے تھی کیسے اب یہ ملٹ ہی ہوا تھا تو پھر اس میں ہم نے ایڈ کر دیا انیان انیان پیوری اب ہم کیا کریں گے ہم انیان کو یہاں پر تھوڑ در فرائی ہونے دیں گے پہلے جب انیان اپنا کلر چینج کر لے گا تو ہم اس میں تھوڑی دیر اس کی انیان کی پکائی کرنے کے بعد اس میں ادھا پیسٹ بھی ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی مزید تھوڑی سی اس کی بنائیں کرنے کے بعد اس میں ٹومیٹو پیوری بھی ایڈ کر دیں گے ابھی تو بس تھوڑی دیر کے لیے جو ہے یہ انیان بھائی صاحب نہیں پکنا ہے اور اس میں آپ کو تھوڑی دیر میں ہی کچھ ریڈ کلر کا نظر آئے گا وہ اور کچھ بھی نہیں تھا میرے سے جو ہے وہ ٹومیٹو کا چھلکا ہیڈ گیا تھا اس کے اندر تو اگر آپ انیان بھائی صاحب کو دیکھنا چاہتے ہیں ایسے تو ایسے بھی پیارا لگ رہا ہے لیکن اگر آپ تھوڑا سا بور ہو جائیں گے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کو منیمائز کر کے آپ جا سکتے ہیں میرے چینل پر اور وہاں پر جا کر آپ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر سکتے ہیں سبسکرائب کے ساتھ ہی آپ کو ملے گا بیل آئیکن بیل آئیکن کو بھی آپ پریس کریں گ ہے تو اس کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیے گا اور اپنے فرنڈز کے ساتھ جن کو کوفتہ پسند ہے کوفتہ کھری پسند ہے ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ریسیپی اچھی لگے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو مور کوئی اور ریسیپی چاہیے ہوگی تو وہ بھی آپ کمنٹ میں ضرور آپ بتا سکتے ہیں میں انشاءاللہ وہ بھی اس پر بھی ویڈیو ضرور بناوں گے تو اسی کے ساتھ ہم ہمارے پیاس کی بنائی کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے اب اس کو توسا ٹائم لگے گا اور جب ہم ٹومیٹو پیوری ایڈ کر دیں گے نا ٹومیٹو پیوری کے بعد ہم نے اس میں کرنے ہے ہشک مسالہ جات ایڈ مممہ یہاں پہ اس کو بنائی کر رہی ہے کیونکہ وہ بہت اچھا کھانا بناتی ہیں بنائی بہت اچھی کرتی ہیں تو ہشک مسالہ جات ایڈ کرنے کے یہاں پر دو میتھرڈ ہے اس میں کیا کر سکتے ہیں آپ دہی کے اندر مسالہ جات سارے ایڈ کر کے ویسے بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی میتھرڈ اچھا ہے کہ ہم نے اچھا الک کیا آیا تو ہم نے پہلے مسالہ جات ایڈ کر دیا تھے دن اس کے بعد جو ہے وہ دہی ایڈ کیا تھا اور جی آہر کار ہماری باریہ گئی ہماری ٹومیٹو کی بھی باریہ گئی اور ساتھ ساتھ ہم تھوڈ دیر میں ہی اس میں مسالے بھی ایڈ کر دیں گے سارے بہت صاحب چلے گیا سارے مسالے پر چلے گی ہے اور یہاں پر جو ہے یہاں پر الایچی بھی ایڈ ہو گئی بھی تھی الایچی لانگ umasیڈ creator ایڈیوی تھی لائچی میں کیا ہوتا ہے اس کا اعرومہ بہت مزید۔ کوئی گرم سالہ اس میں نہیں جائے گا۔ ثابت Brooke مسالہ نہیں جائے گا لیکن leaving Lychee نلけ لگتی ہے اور اسکو ایڈ کر کے اسکا ہے لائچہ ایڈ کر کے ہم نے اس کو اچھتی کے سبوں کی اطلبیidi ڈیشن میں آگیا اور پھر ہم نے اس کی حلکی انچ کر کے اس میں سارے کفتہ ایڈ کر دی اور کفتہ ایڈ کرنے کے دس میند تک ہم اس کو نہیں چھلیں گے ہم اس میں چمچ چلائیں گے نہ ہی ہاتھ ہا لیں گے ہاتھ تو بلکہ نہ ڈالنا ہوئی تو بس دیچکی کو ہلانا ہے تو دیچکی کو ہلانے پھر اس کے بعد ہم نے اس میں جو ہے وہ ٹو گلاس ہم نے اس میں جو ہے نا پانی آئیڈ کر دیا تھا تاکہ جو ہے وہ تھوڑا سی گریوی پک جائے بن جائے اس کی تھوڑی سی پھر اس کے بعد جو ہے اس کو تھوڑے پکائیں گے اب یہ آل موسٹ تیار ہے اس میں ہے ہم نے یہاں پر یہ تھوڑی سی مرچے ڈال دی تھی ایسے تھوڑی سی اچھی لگتی ہے کارٹ کے ڈال دی ہیں گارنشن کے لیے ہی ڈالی ہوئی ہے تھوڑا سا کورینڈر ایڈ کر دیا تھا تھوڑا سی جو ہے ہری مرچے یہاں پر ایڈ کر دی تھی کارٹے پر ایڈ کی نہیں ہے یہاں پر اور کوفتہ دیکھیں اور جو ہے ہم اس میں گارہ مسالہ ایڈ کر دیں گے ایڈ دل لاسٹ اور تھوڑا سا دھنیا اگر آپ اس کنڈیشن میں رکھنا چاہتے ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو تھوڑا سی ٹھک گڑھیں بھی رکھنا ہے تو تھوڑ در اس کو مزید پکا لیں میں نے اس کو تھوڑ دی پکا لیا تھا مزید اور اس کے بعد جو ہے اس کو نکالا تھا اب آپ اس کے اوپر کیپ نہیں دیں گے آپ اس کو اب ایسے ہی بنائیں گے ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ جی ہماری جو کفتاز ہیں کفتہ کڑی ہے ہماری ریڈی ہو گئی تھی اور چپاتی کے ساتھ کھائیں چابلوں کے ساتھ کھائیں اگر آپ نے اس کے سینڈوچ بنانے ہیں تو کڑی کو کڑی میں سے جو ہیں کفتہ اور ایک کو نکال کے اس کے سینڈوچ بنائیں سینڈوچز بنائیں وہ بھی کھائیں جیسے بھی کھائیں اسی طریقے سے بنائیں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی